رب العالمين وصل اللہ تعالیٰ خیر خلقی سیدنا ونبینا محمد اماری وصحب اجمعی اللہ تعالیٰ راجب تکریم رئیس جامعان اور محترم سلام آئے کرام عزیز نام آران امبرلد میرے شباب کے دن سے جامعان تارینات اسلامیہ کا خیرانہ جلسہ ہو رہا تھا حکیم عبد الرحمن اشری صاحب رحمت اللہ علیہ وقید حیات حکیم صاحب صاحب ایک فرد نہیں تھے بلکہ میں دل کی گہرائیوں سے اس بات کا آپ کے سامنے اقرار کرتا ہوں کہ صدیوں آسمان ممتہ رہتا ایسے روح کہنا بہت عظیمات اور یہاں مولانا مفتی محمد شفی جو منزی رحمت اللہ علیہ وقید حتاب کر رہے تھے ان کا وہ خطاب تروحہ سے عمد کے نام سے شاہدی کر دیا جانے آئے ہیں اس میں ایک واقعہ جو مفتی صاحب نے بیارہ فرمایا وہ میں پھر دورانا چھتا ہوں میری گفتوشی کے گرد ہوگی مفتی محمد شفی رحمت اللہ علیہ وقید حتاب مولانا محمد انوشا کشمیری رحمت اللہ علیہ وقید کادیان میں کادیانیوں کے خلاف کارن پرنس ہوئی تو مفتی محمد شفی صاحب فرماستے ہیں کہ خجر کی نواز کے بعد مولانا انوشا رحمت اللہ علیہ وقید حتم میں حاضر ہوئے تو انہیں بڑا سرطہ اور غمقین پایا تو ہم نے پوچھا کہ حضرت صاحب اتنے کیوں پریشان ہے فرمایا عمر ضائق تو ہم نے کہا آپ جنہوں نے ساری عمر حدیث پڑھائی طالب الموقع اللہ کے دین کا ذرف کی آپ کہتے ہیں عمر ضائق تو فرماستے ہاں اب میں سوچتا ہوں کہ ہم کل کاموں میں لگے رہے پھر اس بات پر ساری عمر کو اپنی صرف کر دی کہ حلقیت کو شافیت پر تردی دی یہ ثابت کر رہے کہ امام بنیفہ رحمت اللہ علیہ کے مسائر یا ان کے اتحاد دوسرے آئیمہ کی اتحادات کے مقابلہ میں اقرب انتتا ہوا سننا ہے حالانکہ امام بنیفہ کو نہ اس کی ضرورت تھی نہ دوسرے آئیمہ کا ایسے کچھ بگردہ تھا کوئی کام نہیں تھا دو کتنے تھے جن کو ہم نے نظر انداز کیا جس دور کے اثر سے سنے ایک الہاد دہریت یہ مادی جو یلگار ہے تحضیب کی ایک اتنا ہے جو بھا رہ گیا اور مسلم مالک بھی اب اس میں سنامی کی طرح بیٹھتے جا رہے ہیں مضاہمت کی آواز بھی پر کل خاموش ہو گئی تو ہی آواز نہیں ہو رہی گھروں میں گس گیا وہ بے ہیار پہشی کا اتنا ہے اور دوسرا غرما ہے یہ قاضی یعنی یہ نئی مبوض کا کتنا اس بارے میں بھی جو کام ہم ہمیں کرنا چاہیے تھا نہیں تو واقعی بات لی ہے کہ ہم جن پتوں میں دھنتے ہوئے ہیں اب بھی کتاب میں شائع ہو رہی ہیں بات رہا کے حق میں ربعی ذہن کے حق میں وہ اس کے رات میں لستے ہیں اساتذہ سارے دلوں کی ساری سرگرمی آئینی میں گم ہو کر رہ گئی ہیں حالانکہ سارے اہلیں جانتے ہیں کہ یہ دین کے تو بنیادی مسائلی ہیں اصل مسئلہ جس کے لئے انبیاء علم السلام محوس ہوئے اور جس پر اساتذہ کو اپنی طرح جو مرکوز رکھیں چاہیے اور طلابات کو بھی اس کو اپنے لیے تیار کرنا تھی وہ یہ ہے کہ وہ صحیح معنوں میں یا وہ مسلم بنے جس کے لئے اللہ کے رسول مغروس ہیں اللہ کے رسول کوئی مذہبی گروہ پیدا کرنے کے لئے نہیں آئے یہ ہماری بس قسمتی ہے کہ ہمارے لٹیٹر میں مذہب کا رفع عام ہو گیا ہم ہر دگا بھولتے ہیں کہ سلام مذہب ہے اور مذہبی ادارے حالانکہ آپ پڑے لکھے حضرات ہیں قرآن میں رسول رسول کریم علیہ السلام نے مذہب کا رفع اس کو چھوائی سرے سے ذکر نہیں کیا اور یہ صرف کوئی دفاق نہیں ہے حقیقتی ہے کہ مذہب کو تباہ کرنے کے لئے دین آتا ہے مذہب جائے وہ دھرم ہے ریلیجن ہے کہ زندگی کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے کہ کچھ اللہ کی پوجہ پاس کی جائے عباد خانوں میں اس کو سیدہ کی جائے اور بعد میں لوگ سیکٹرل اور لیبرل ہو جائے اپنی زندگی جیسے چاہے گزارے دین اور دنیا کی تقسیم یہ ہے مذہب کا فتنہ اور دین جو انگیار ہیں وہ سلام لے کر آتے ہیں وہ اس میں پوری زندگی جو ہے وہ ایک ذاپتہ حیات کے چیز پسر ہوتے اس میں یہ تقسیم نہیں ہوتی جیسے آپ مسجد میں علماء سے پوچھتے ہیں کہ وضو اور نماز کیسے ادا کریں اسی طرح گر کی زندگی اسی طرح تجار اسی طرح دار پوری زندگی جو ہے اس دین کے حدتہ میں ہوتی ہیں تو مذہب جو ہے اس کے خلاف دین چیلنج ہوتا ہے مذہب نہیں ہوتا دین لے کر رہا کہ پیغمبر آتے ہیں تو ہمارے ادارے ہمارے اسادتہ ہمارے طلبہ ان کو اس دور میں اس بات جو اپنے ذہن میں جابلی کرنا تھی ہے کہ یہ فتنہ جو اٹھکڑا ہوا اور عالم اسلام بھی اس کی حدیت میں کہ اسلام جو ہے یہ لوگوں کو مضاہد نہیں بناتا ٹیشت گرد نہیں بناتا حدیث جربر بنیاد فراثنوں کی جنرلی اس طرح ہے نا جو جاتے ہیں کہ مسلمان جانے یہ بے بس بے کس ہو کر رہ جائیں مسجدوں کے اندر حجروں کے اندر بند ہو جائیں اپنی مذہبی بیسوں مل جائے رہے ہیں میں نے ایک امزکی ٹنک ٹینک کی ریپورٹ پڑی بہت گہرا سوچتے ہیں ہم نے کہا عالم اسلام میں کچھ ایسے مذہبی لوگ ہیں جن کو دلتسپیہ نماز روزے سے ان کو کچھ نہ کوئی ہمارے کام کے ہیں زیادہ یہی مذہب جیس وہ پھیلاو اور اس کو ہی زیادہ تم آگے لانے کوش کرو کہ صرف مواد ہو با کرو کوئی نہیں روک اور دوسرا گروہ ہے جو وہ جدت پسند لوگوں کا پڑے لکھے لوگ ہیں مگر وہ چاہتے ہیں کہ اسلام کے نام پر ایک نئے دین کا حلیت ہے جس میں اریانی ہو موسیقی ہو بینک کا سود ہو سب حرام چیزیں حلال کر دین ہیں اس کے لیے منہ دانشار مل گئے ان کو کہتے ہیں کہ آگے لگاؤ اور ان کو ارتی پر آلاؤ ان کو نمائع کرو تاکہ موسیقی مہمان کی ذہنوں سے پرانا دین جا نکل گئے اور ایک گروہ ہے جو ان کی نگاہ میں قطرناک ہے جس کو وہ کہتے ہیں کہ جنگ کی اسلام کو مانتے ہیں اب حتیقت تو یہی ہے کہ اسلام جنگ کی دین ہے وہ اپنے غربہ اور اظہار دین کیلئے اللہ نے نازل کیا کہ سارے دین جا وہ مطاعت ہو کر رہے اس کے لیے مسلمانوں کو تیار نہیں کرتے میں سمجھتا ہوں وہ اپنی صحیح ضائع کر رہے ہیں ان کی کوشن رائے گا ہے اور وہ اللہ کا اس کے لیے جواب دے ہوں کہ مسلمان بچوں کو شکایت ہے مجھے یارب خدا مندال مکتب سے سبق شاہن بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی جو پوری دنیا کی سراکھ لیے اٹھائے گا تم صرف سہلے بندر یہ کہتے ہیں نہیں ہے خود نیک ہو جاؤ مسلم پر پوری دنیا کی سراکھ کرو شاہدان امناس تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ پوری زمین پر نگاہ رکھو کہ کہاں بدماشی ہو رہے ہیں کہاں اللہ کے قوانین کی مخالفت ہو رہی ہیں ہم لوگ کو زبردرسی مسلمان نہیں بنا چاہتے ہیں نہ یہ زبردرسی کام ہو چاہتا اسلام کا تعلق ایمان کا دل سے ہے ہم جبر نہیں کرے تو کوئی شخص مرافق بن سکتا ہے کہ زبان سے اللہ اللہ کہہ دے مسلمان نہیں بن سکتا اس لیے جبر نہیں یہاں مگر یہ نہیں کہ لوگوں کو ظلم کرنے دیں کرپشن اور بدماشیاں کرنے دیں اس کے لیے جو پوزیشن آپ ناراضنا جو امریکہ نے آپ حاصل کر رہی ہے ہماری کہ ہم دنیا کے چودلیوں اور پوری زمین پر نگاہ رکھے ہیں کہ کہیں بھی بدماشی ہوگی ہم بیش قدمی کر کے لائیں گے اب تو ہم اس لحاد کا بھی دفاع نہیں کر رہے ہیں جو دفاعی ہیں کہ اپنی جان بتانے کی بھی لڑنے کو بھی لوگ کرتے ہیں نہیں بس ادیاد ڈالو ہمارے سامنے سجدہ ریل ہو جائے بھئے اسلام میں تو دفاعی کی بدائے جہا رہانا جان گیا اگر کوئی آدمی نہیں شرابت کرتا پھر بھی آپ کو حق کا اچھے دیکھیں کہ یہ دین کے حلاف تو نہیں کہا اور اگر مخروب ہے خدا کچھ سایا جا رہا آپ نوٹ شدیں انکر یا اسلام قبول کرو یا زنی ہو جاؤ یا مواحد بنو ہمارے ساتھ صلاح کر لو اور لوگوں بامن سے رنے تو پھر ہم کچھ نہیں کہا گے ورنہ ہم پیش بھی حملہ کریں اور آپ ستہار حدیثی کتاب میں دیکھیں زباطر یہاں بھی جہاں کیا بواب پر بیعث ہوئی ہے یہ جو اقدامی جہاں ہے اس کو فرض قفایہ کرا دیکھ ہر ساتھ امیر المومن جو ایک یا دو مرطبہ لشکر بھیجے کفار کے علاقوں میں وہاں زبر بصی قبضہ کریں کہ خدا کی زمین پر خدا کے باغی نہیں حکومت کرسکتے مگر آپ ہماری بے بچی کیوں آپ ہاتھ دور رہے ہیں کہ اللہ گریو معاف کر دو ہم کو براس اس لیے جو علم دین سکرانا چاہتا ہے وہ چند مذہبی بیسیں نہیں ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ بخاری حریف اور دوسری حضیر کی قبضے میں پڑھتے ہیں جہاں دھارت کے ابواب ہیں صلاحات کے ابواب ہیں اب آپ قضاء کے ابواب نہیں پڑھتے ہیں شہادات نہیں ہیں حدود نہیں ہیں حکام ہے کہ خلیفہ کو کیسے منصب ہو کہاں تو کس کی اجازت کی جائے کب غابت کی جائے سارے حکام تفصیل سے دان ہوئے اور اس پر مجھے کنگریز کی آزادتا مسلمانوں کے ہرلے صاحب کا نام فاروق ہرلے نام رکھا گیا اب لندن کی مسجد میں اس نے جو بات کہیں کہ لوگوں مجھے اسلام کی ہر بات پسند آئی ہے اور قرآن ہر لحاظ سے مکمل کتاب ہے مجھے اس میں ایک خامی رہی لوگ چونگی صحبہ تھا وہ کھرما پڑھنے کے بعد کہتا قرآن میں خامی بات اس نے بڑی اچھی کی بس تہرائیہ ایسا تھا کہ بہنے لوگ کام گئے بات ٹھیک اس نے کہا اس میں یہ خامی رہ گئی ہے کہ یہ مسلمانوں کو غرامی کا طریقہ نہیں چکھا تھا کہ غرام رہ کر کاثروں کے زیرے زیاد تم کس طرح زندگی وصل کوئی اجازی یا انقراب لاؤ وہاں یا حجرت کرو سورہ انصاب میں آپ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ پر ایمان اللہ صحابہ تھے کچھ مجبوری یا ہوں گی مکہ سے نہیں نکل اللہ کہتا جب پرشتوں نے ہم کی جانے قبل کی تو پوچھا تھی ماں کن تھا یہ کون سا اسلام کھا کہ جیسے نظام پر تم ایمان رکھتے تھے وہ یہاں ناظر نہیں تھا اور تم یہاں بیٹھے رہے انہوں نے کہا کنہ مستضیٰ سینہ صلی اللہ ہم تو اس زمین میں بیباس تھے انہوں نے کہا رضو اللہ محاجرات اللہ صحابہ تو حاجر ہوتی اللہ کی زمین سنگ ہوگی نکل گا گی مسلمان کے لئے بیغیرتی اور ذلت کی زندگی ہے کہ وہ ایسی جگہ رہے جہاں اس کے خدا کا قانون نہیں کرتا اللہ کی کساب اور رسول کی سنت مطلب ہو وہ ارماریوں میں بند رہے اور بندے اپنا قانچ رہے آپ جانتے ہیں کہ اس کو تاغون کی نظام کیسے اور تاغون سے کفر ایمان بلہ سے پہلے ہیں ہمیں یفر بالتاغون سے اللہ کو بعد میں ماننا پہلے ان کو چینل کرو جو انسان ہوتے ہوئے بندوں پر اپنے قوانی چاری کریں تو اس لئے آپ دیکھیں گے جو فضائے نیرم کیوں ان کے بیان کرنے کی ضروری آپ سب جانتے ہیں اور ان میں سب سے بڑی فضیلت جو ہے جو وہ یہی ایک قرآن بار تو ورسط الرمیہ آگیا نبیوں کے ورس اب نبی کیا کرتے ہیں اور اس سے یہ آپ کو میں اشارتاں کہلتا ہوں موجودہ زمانے کے قادر نبی کا بھی پزا چل درتا زیادہ پیسوں کی ضرورت نہیں کہ ساری عمرت کی سرب ہوگی کتاب اُس کی غلامی کا پہلی کتاب پر آئینہ عام دیا لکھی اس میں ہی یہ کام دیا آخر تک کرتا رہا اور تو کام ناغا ہو گیا تھا مگر غلام عمر اس بات تو ناغا نہیں کیا اور اپنی اس خدمت کو با فیضہ حکومت برطانیہ کے سامنے تحریمی طور پر پیش کرتا رہا کہ جو خدمت میں آپ کی سر انجام دے رہا ہوں دنیا میں کوئی سر انجام نہیں ہوتا کہ میں جہاد کو حرام تھیراتا ہوں وہ سمیتی اور مسیح کا انکار کرتا ہوں جو تلوار لے کر آئے گا جہاں جہاں میری یہ تحریریں جائیں گی مسلمان جہاد کو چھوڑنے گا اور آپ کو ان ملکوں پر قبضہ کرنے میں آسانی ہوگی یہ اعلانی ہے اللہ کے پیغمبر تاغوتی حکومتوں کا تختہ اٹھنے کے لیے آتے ہیں اور اسی لئے یہ لوگ جو دھوکی نبوز کے مدی سب سے پڑے دشمنہ علامہ اقبار علامہ اقبار موردنیوں کی طرح یہ بیض نہیں کرتا رہا کہ یہ سارے اسلام زندہ ہے یہ ملکہ یہ جانے کے لیے اصل تیرات دیکھنا تھی اس نے دعویٰ نبوز کرنے کے بعد کسی کافر حکومت کا تختہ ہوتا اسلامی نظام کہیں چرا یا جو مسلمان حکومتیں سی ان کو بھی کمزور کرنے کی ساتھ سے کی اور اسی لئے اقبار نے یہ بات کہی بہت ہوتی بات ہے کہ نبوز کے بارے میں زیادہ گہرائی میں جانے کی بات نہیں صرف اتنا کملو وہ نبوز ہے مسلمان کے لیے برگ حشیش جس نبوز میں نہیں وہ تو شاکت کرتے ہوں اگر کوئی نبی یہ نہیں آخر کرتا کوئی چھوکم دو رو کریبانوں سے پکڑا انکار ان کے تخت تو اٹھ لو اللہ تبین نافذ کرو وہ نبی نہیں ہو سکتا وہ شیطان کہتے ہیں اور تاہود کا کرندہ ہو سکتا ہے نبی نہیں ہو سکتا ہے بہت زیادہ میں ہے کہ نبی ہمیشہ آیا ہے تاہود کے ملکہ رہا موسیٰ علیہ السلام فرعون کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں عبرائیم علیہ السلام نمرود کے سامنے جاتے کبھی انہوں نے مسارت نہیں حضرت ان سے مسارت کر رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی مداد بھی جتے غرط دیتی یوسف علیہ السلام نے جب یہ کہا ہے جلی علیہ وآلہ حضرت سے مجال فرماتے ہیں وہ آپ کی گفت پاک ترمی کا مظہرہ دیکھ کر مسلمان ہو گیا تو اس نے کہا اس لئے اللہ تعالیٰ علیہ السلام حضرت سے میں کوئی روپی کمانے کے لیے مرازمت مل جائے گی کوئی مسجد مل جائے گی بہت نیچے کر رہے ہیں انبیاء علیہ السلام نے کوئی حضرت نہیں مانگا تھا اور ہم اپنے اگر پہلے اور علماتوں سے دیکھیں تو دیر تک ہی بہت رکھ جایا تعلیم دین پر حجرت لینا جاید بھی ہے یعنی بات میں لوگوں نے کہا حجرت نہیں دیں گے دین تعالیٰ علمی خضرناف متقدمین بہت مراد آدم چلی کہ کیوں بہت رکھتے ہیں اللہ کے لیے روپ پڑھاؤ تو علم دین لوگ چیکھتے تھے اللہ کی رضا کے اور ان کے سامنے یہ ہوتا تھا کہ خواف اور تمہ یہ دو حقاتیاں ہیں جہاں لوگوں کے ایمان لڑتے ہیں کیوں لوگ سے یہ حق یہ جان نہیں کرتے حق کو چھپاتے ہیں بڑے بڑے رماع ہوتے ہیں حضرت کعب احبار سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ علمات ہوں نے بہت اچھی تاریخ کی اخاطہ کو بھی سکھنا چاہیے کہ کتابیں نہ پڑھائیں آپ کو لمونہ ہونا چاہیے بچے جانب آپ سے کوئی سے آداب بھی سکھیں ان کی زندگی بدلے انت تحییہ انت تحلیہ دل مقارنے مقدم منعوات تعریم المسائل مسائل سکھانے سے بہتر ہے کہ آپ ان بچوں کا کردار ہوا نمازی ہوں تحجد پڑھنے والے ہوں سچ دولنے والے ہوں وعدہ حفاظ کرنے والے ہوں لوگوں کے ساتھ اچھا شروع کر ان کو انسان بنا کر نکار لیں ورنہ میں جلم جائے یہ باڑے جانا ہے علم را پر تنزنی بارے پانے اگر اس سے دنیا کماؤ گے یہ لانت کا تاک پانے گا جہنم کا ایندن بناؤ گے علم را پر تنزنی یارے پانے اور دل میں اُسر گیا اور کردار میں آ گیا آپ اس کے ملوگ سچے مومن بن گیا اس سے بڑی کوئی تدیل تو علم ہے انبیاء کا ورثہ اور اللہ کے رسول نے قرمایا جو لوگ سفر کرتے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے ان کی جنت کا راستہ آسان کر لیا جاتا لانچلے تک وہ جہاد میں ہوتے ہیں مگر اساتھ جاہیے کہ وہ ایک تو جو روم صرف آبا ہے ان سے عربی زمان آ جاتی ہے اس پر عمریں ضائع کر دیتے ہیں اور مولانا مسئول درم ندیرہ اندران کی کہا تھا کہ یہ کاسیہ اور اس کی شرع جامی لکھی اس لیے گئی کہ لوگوں کو اور دین آئے ساری عمر پڑھتے ہیں عبارت نہیں پڑھتے یہ دین سے دور کرنے کا ایک طریقہ کئی سار اسی میں ضائع کرتے ہیں میں کیوں نہیں آتے خیزہ صرف صلی اللہ ناغ کا پر عزیزہ صرف کا اس کو عبارت پر نہیں آتے سمجھ نہیں آتے جانیں گے تفلسل یہ کیوں ہے یہ کیوں ہے یعنی ناغ کو بھی ایک فرصہ بنا چیز اس کی وجہ جو روم اثر مقصود تھے اللہ کی کتاب کی